خود قرآن نے اشارت فرمایا کہ یہ ایک رات ہزار مہینوں یعنی تیراسی سال تیراسی سال چار ماہ سے بھی بہتر ہے مسواق کر لی ہاں مسواق کر لی خوشبو لگا لی خوشبو لگا لی اور اچھے سے بات کر لی کسی کا خیال کر لیا سنتوں پہ عمل کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر فما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من ألف شهر تنزل الملائکة والروح فيها بیثن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم جزاک اللہ خیرہ بڑی خوبصورت صورت مبارکہ کی آپ نے تلاوت کی علی بھائی رمضان کے تین اشرے پہلا اشرہ رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا شہنم سنجدات تیسرا اشرہ میں داخل ہو گئے ہم اور اس اشرے کی جو سب سے اہم رات ہے وہ ہے لیلت القدر رات حدیث مورکہ میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری اشرے میں لیلت القدر کو تلاش کرو اچھا ہمارے ہی غلط فہمی ہے کہ لیلت القدر جو ہے نا وہ شاید ستائیسویں شب ہوتی ہے یہ کوئی رول نہیں ہے بلکہ یہ تاق راتیں ہیں جن کو تلاش کیا تھا وہ تاق راتیں کونسی ہوتی ہیں تاق راتیں اکیسویں تائیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں مطلب ہر جو پہلی جو رات ہے تاق رات ہے اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ روزہ نہیں ہے رات ہے یعنی کہ بیسوہ روزہ گزار کے اکیسویں شب ہوگی بیسوہ روزہ ہوگا تو اکیسویں شب ہوگی بائیسوہ روزہ ہوگا تو تائیسویں شب ہوگی تو ایک تو پوائنٹ یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ قرآن شریف نے اس میں بڑا پرسائز کہا ہے ہم نے اس کو اتارا لحلت القدر میں اور اس سے مرادہ قرآن کری اور پھر اچھا دیکھیں اس کی سینٹیٹی کتنی ہے کہ فرمایا تمہیں خود کیا پتا کہ لحلت القدر کیا بات ہے پھر خود فرمایا قرآن شریف نے لحلت القدر خیر من الف شہر یہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے اندازہ کیجئے ایک رات مہینے کتنے بنیں گے 87 سال اندازہ ہے 87 سال ملتا ہے اتنی انسان کی عمر نہیں ہو ان کی قریبی ہوتی ہے اس کا ثواب ایک رات میں مل جائے گا اور آپ دیکھیں ہر ایک کی اپنے اپنے اپینینز ہوتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لئے اللہ تعالی نے بونس راؤنڈ رکھے گیم میں ہوتا ہے ایک بونس راؤنڈ یہ کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ کو 87 سال کا ثواب ایک رات ہے یہ مطلب کتنا بڑا پلس ہے یہ تو جسے کہتے ہیں جیک پوٹ لگیا کسی کا جیک پوٹ ہے اچھا اس میں بھی فورس ملٹیپلائرز ہو سکتے ہیں یہ میرا مجھے لگتا ہے ایسا کہ جسے مصواق استعمال کریں جہاں دیکھیں ایک ہوتا ہے ستر مرتبہ کا اور بہت ساری آدیث میں لکھا ہے ستر گنا جی تو ستر گنا ملٹیپلائے کر رہا ہے نا جی جی اگر وہ ثواب 87 سال کا ہے ملٹیپلائے بہت سیونٹی ٹائمز جی تو وہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا اگر کوئی آپ اس طرح کا اللہ تعالیٰ ثواب دینے والے ہیں یہ آپ نے دیکھیں اس کے اوپر کیا لکھا ہے آج میں اس سے بڑے اہم ٹاپک تھا تو مجھے بڑی اہم اس پر کتاب ملی اس میں لکھا ہوا ہے اس لیے آپ دو کتاب لیا ہے آج جی میں نے کہا کہ آج خاص سور پر جانت دو کتاب لکھا اس میں کہا کہ خود قرآن نے اشارت فرمایا کہ یہ ایک رات ہزار مہینوں یعنی 83 سال 83 سال چار ماہ سے بھی بہتر ہے بہتر پلس میں یہ پلس میں یہ ایکولنٹ نہیں ایکول کا سائن نہیں ہے یہ منیموم ترشورڈ ہوتا ہے یہ میکسیمم نہیں ہے اگر یہ ایک رات نصیب ہو جائے تو عمر بھر کی کمائی ہے پھر آگے اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبائل علیہ السلام فرشتوں کے حجوم کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ہر شخص پر من جانب اللہ خاص رحمتیں نازل کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ عز و عجل کے ذکر میں ہو دیکھیں کتنے دکھ کی بات ہے یہ تو تھوڑا سا ڈی ٹریکٹ ہے بات لیکن ہم نے نا جو نہیں کرنے کی کام وہ شروع کر دی ہیں اور نہیں کرنے کی کام کیا ہیں کہ انتیس فی شب کو ایک تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں ستائیس فی شب باقی کو تو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے ہی نہیں بہت خلط ہے یہ بھی حدیث میں روایت آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے عشرہ آخرہ کے تاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کروں بلکل اور یہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہے نا یعنی یہ کئی راتوں میں سے ایک رات ہو سکتی ہے نا جی جی بلکل اس کو ستائیس فی کے ساتھ سپیسیفک کرنا یہ غلط بلکل بلکل غلط ایک پریکٹس ہے اچھا آپ دیکھیں انتیس فی تو ہم شاپنگ میں گزار دیتے ہیں نا وہ تو چند رات ہے بسکلی ستائیسویں جو ہے وہ ہم اس میں گزار دیتے ہیں کہ جناب اب جو ہے نا تقریبیں ہوں گی بجائی ہے کہ ہم عبادت کریں ہم اس چکر میں لگ جاتے ہیں کہ جی یہ ادھر تقریب ہے کہیں تقریب ختم قرآن ہے کہیں کوئی ہے ٹھیک ہے اس کی اپنی بات ہے قرآنی شریف پڑھا گیا بہت اچھی بات ہے لیکن ان تقریب میں اور محلیبیٹ ہو رہا ہے یہ اس کا پرپس نہیں ہے یہ پرپس نہیں اور ویسے بھی وہ حدیث میں بھی والی بات آتی ہے کہ بہترین جو عبادت ہے وہ ہے جو تنہائی میں ہو اور رات کے آخر پہر میں ہو دیکھیں اجتماعی عبادت تو وہاں ہیں جیسے تراویہ ہے نماز ہے اصل عبادت تو پندق اور اللہ کا تعلق ہے جہاں پر اتنی ساری باتیں ہیں فضیلت کی اس میں ساتھ یہ بھی بات دیکھی ہوئی ہے کہ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری بھلائی سے محروم رہ گیا اور اس رات کی خیر سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہو ملتا آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے محروم نہ ہو کسی طرح صورت بین نہ ملتا اپنے آپ کو غلط کاموں میں نہ لگائیں زہر نہ کریں چیزیں نہ کریں اور یہ جو آپ کی وہ بات ہے کہ اس میں یہی سمجھنا کہ ایک رات وہی رات ہے یہ بھی اپنے آپ کو اللہ کرے اس رات پر مل جائے لیکن باقی راتیں بھی تو ہو سکتی ہیں یہ تو کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے اچھا دیکھیں اسی کے اندر ایک فیکٹر ہماری وہ ایک عزیزہ تھی وہ اللہ سلامت رکھے ہیں وہ یہ کہنے لگیں کہ میں نے اپنے والے سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مقدس رات میں ہمارا رجحان عبادت کی طرف رہے تو آپ کوشش کریں ہمارا پیٹ بھرا رہا ہے اچھا اور اس میں بڑی چھوٹی چیزیں ہیں جو ملٹیپلائر ایفیکٹ ڈال دیتی ہیں مطلب ایک تو یہ بونس ہے اگر بونس کے اوپر اور ڈبل بونس مل جائے تو کیا ہی بات ہے نا تو جیسے یہ ہے کہ اگر ہم اس رات کے اندر تھوڑا سا صدقہ کرتے ہیں تھوڑی سی آپ دیکھیں نا دس روپے بھی اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو تیرہ سی ہزار چار ماں تو اس سے ملٹیپلائر کرتے ہیں آپ دیکھیں نا آپ کی زندگی میں کتنی دفعہ یہ موقع آئے گا ایک ایوریج انسان کی زندگی کم از کم پچاس ساٹھ سال ہوتی ہے ملٹیپلائر بھائی سیونٹی تری یئرز ہاں بالکل آپ دیکھیں نا ایٹی تری ایٹی تری پائٹ فور یئرز اور اگر آپ اس میں چیریٹی کر لیتے ہیں دس روپے کی بھی بہت بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن جیسے آپ سے ہی کہہ رہے ہیں ایک ہی ہوئی سکتا ہے دوسرا کیا ہے کہ آپ جس کا سواب بہت زیادہ ہے جن کا ماباپ پر محبت کی نظر سے دیکھنا بلکل ایسا ہی ہے اسی طرح ایسے کام جو فورس ملٹیپلائر ہے نا مسواق کر لی ہاں مسواق کر لی خوشبو لگا لی خوشبو لگا لی اور اچھے سے بات کر لی کسی کا خیال کر لیا سنتوں پر عمل کیا اس دن سنتوں پر عمل کیا خاص طور پر سنتوں کا خوشبو ہم نے پہلے اس میں پروگرام نے جاتا ہے کہ سنت ایک ایسی چیز ہے میں یہ بتاؤں آپ کو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ دین کا تقاضی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں طریقہ کیا مجھے تو نہیں پتا حرکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام رکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو آدمی سنتوں پر عمل کرے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہو جاتی ہے بالکل صحیح بات ہے صحیح بات ہے میرا خیر ہے حسن بھائی عبادت کی طرف ہمیں بھی جانا چاہیے اور وقت مختصر ہے اس کو بہترین مصرف میں استعمال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک رات سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی تحفیق دے آمین سبح آمین